موسیقی لوگڈاؤن کے بعد تمام کاروبار جاری ہے لوگ کورونا متاثرین کی تائیدات پچھلے چار دن سے تھوئی تھی پر آج اچانک نو مریضوں میں اضافہ ہوا ہی نو مریضوں کے ساتھ اب کل پوزیٹیو مریضوں کی تائیدات ایک سو انیس پر پہنچی ہے تو ریاست میں آج کل نئے ایک سو سولہ معاملے سامنے آئے ہیں جس میں ریاست کرناٹک کی تائیدات بھی ایک ہجار پانچ سو کے پار ہو چکی ہے ہمیشہ بیلگا مولوں کے لیے کڑچی ہرے باگیڑی سے خبر محصول ہوتی تھی پر اب جو نو پوزیٹیو متاثر مریض بیلوں گل تعلقات سمپکاؤں سے ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے رامدرگ سے بھی ایک ساتھ سالہ لڑکا پوزیٹیو پایا گیا ہے نو پوزیٹیو معاملوں میں بمبئی جھارکنڈ اجمیر کنیکشن سامنے آ رہا ہے مہراشتھ گوہ سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تین پوزیٹیو متاثر افراد بھی سی بی ٹی پر پکڑ لیے گئے حاصل اطلاع کے مطابق کئی سارے افراد کارنٹائن کے ڈر سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور داخل ہو بھی رہے ہیں لہٰذا یہ تین افراد بھی مہراشتھ گوہ سے بیلگا میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ان میں تی ایک سو تین بخار پایا گیا پولیس حوالدار مڈوال نے انہیں دیکھا اور پوچھتاچ کی مارکیٹ پولیس تھانے کے سی پی آئے سنگمیش شیویوگی نے آگے کی کاروائی کرتے ہوئے ایمبولنس کے ذریعے تینوں کو کارنٹائن کیا گیا اب تک تقریباً چھ ہزار کے قریب لوگوں کو کارنٹائن کیا گیا جس میں چودہ اور اٹھائیس دن کارنٹائن ہے کارنٹائن کے لوگوں میں بھی نیگٹیو پائے جانے کی وجہ سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے اور پوزیٹیو سے نیگٹیو ہونے والے بھی ڈسچارج کیا جا رہا ہے کل دو کڑچی کے متاثرین مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا جس سے ڈسچارج ہونے والوں کی تائیدار لگ بک سبتر ہو چکے جائے ایک طرف مریضوں کے گھر بھیجنے کا عمل بھی جا رہی ہے تو دوسری طرف دو چار دن کے فاصلے میں ہی پوزیٹیو مریضوں میں اضافہ باسے فکر بدتا جا رہا ہے عوان کی بھیڑ بازاروں میں نظر تو آ رہی ہے پر بسے سے سفر کرنے والوں کی تائیدارت اتمنان بکچ نہیں ہے بازاروں میں سوچل ڈسٹنسنگ کا اتمام سنجدگی سے کرتے نہیں دیکھا جا رہا کل برو جمعہ سے ریل کا سفر بھی جاری کیا جائے گا اسمار خزیر ریل وزیر سوریش انگڑی نے بتایا تقریباً دو مہنوں سے بند ریل کا سفر ریاست میں جاری کیا جائے گا بیلگام بینگلور ریل سوولت کل سے جاری کی جائے گی بینگلور سے یہ شنپور تنکور عرسی کے رہے دعون کے رہے خوبلی دھارواڑ ہوتے ہوئے بیلگام شام ساڑھے چھے بجے ریل پہنچے گی صبح ساڑھے آٹھ بجے بینگلور سے ریل نکلے گی بینگلور سے پیر بودھ جمعہ کو نکلے گی تو بیلگام سے منگل جمعے رات جمعہ کو نکلے گی ریل سفر شروع ہونے کے مدنظر بیلگام ریل پلیٹ فارم کو مکمل سانیٹائز کیا جا رہا ہے کل پہلی ریل بینگلور سے شروع کی جائے گی اور شام بیلگام پہنچے گی لہذا بیلگام ریل پلیٹ فارم کو سانیٹائز کیا گیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند ہونے کا فائدہ کچھ خاص کی بسیس والوں نے دھگنا کرایا وصول کر مسافروں کی لوٹ کی جا رہی تھی پر ریل سوولت فرام ہونے کی وجہ سے ان کی لوٹ مار کم ہو سکتی ہے ریل سفر کے بعد ہوای جہاز کا سفر بھی پچیس تاریخ سے شروع کرنے کا فیصلہ مرکزی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے پر سوچل ڈیسٹنسنگ اور ہوای جہاز میں درمیان کی سیٹ کو خالی رکھنا کافی نقصان دیسابیت ہو سکتا ہے اس کے لیے تینتیس فیصد کرائے میں اضافہ کیا جا رہا ہے بیلگام زلا میں کورونا پوزیٹیو کی بڑھتی تائدات انتظامیاں کے لیے فکر کا بات تو ہے پر عوام بالکل بے پروان نظر آ رہی ہے شاید لوگ ڈاؤن کے قیسے آزاد ہونے سے کسی طرح کی پاوندیوں کا احساس نظر نہیں آ رہا ہے یہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں ڈھیل برتی جا رہی ہے کورونا سے عوام کا بھروسہ بھی کم ہوتا ہے نظر آ رہا ہے ایک حکومت کے کچھ فیصلے بھی عزیب ہوتے ہیں جہاں شراب کے لیے بھیڑی کٹا ہو سکتی ہے تو ان کے لیے پولیس محکمہ شرابیوں کی حفاظت کیلئے پہنچتا ہے شادی اجلاس میں تقریباً پچاس لوگوں کی اجازت ہے پر مجزدوں کو آج بھی کیوں بند رکھا جا رہا ہے ایسا سوال عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے آخر علماء اکرام لیڈران کیوں حکومت سے سوال نہیں کرتے ایسا بھی سوال کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے گھروں میں نماز ادا کرنے کے فیصلے پر کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب لوگ ڈاؤن ختم ہونے کی کگار پر ہے اور شراب خانوں کو بازاروں کو کھلا رکھا گیا ہے تو عبادت گاہوں کو ہی کیوں بند رکھا جا رہا ہے کم سے کم عید کی نماز کے لیے یہ گھنٹے کا وقت دیا جائے ایسا مطالبہ کئی ساری عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے شاید یہ تاریخی رمضان ہوگا جس میں مسلمانوں نے عید کی خریدداری نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور یہ عوام کے حق میں نہ بلکی دیش کی بلکی غریبوں کے حق میں لیا گیا ایک صحیح فیصلہ ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ